لاہور پریس کلپ میں پاکستان کسان رابطہ کمیٹی کے جنرل سیکرٹری فارغ تارک نے اپنے ساتھیوں کے ہامراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال سندھ اور بلوچستان میں شدید بارشوں اور سیلاب سے متاثر افراد کی ابھی تک مالی امداد نہ ہو سکی لاکھوں افراد بے گھر بے یاروں مددگار کھلے اسمان کے نیچے پڑے ہیں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کو فوری گھر بنانے کے لیے ان کی مالی امداد کی جائے کیونکہ سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے اس موقع پر فارغ تارک نے سیٹی ون نیو سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ آج سندھ کے سلاب متاثرین کے ساتھ جو فراموش کر دئیے گئے ہیں ان کی سلاب زدگان میں جو ان سے نقصان ہوئے ہیں ان کو پورا کرنے کا مطالبہ کرنے یہاں پہ آئے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت جو سندھ اور بلوچستان کے سلاب متاثرین سے وعدے کیے تھے بحالی کے گھر بنانے کے ریلیف کے فصلوں کی تباہی سلسلے میں ان کو رقم دینے کے وہ پورا کریں سندھ کے سلاب زدگان کے جو ٹوٹل لوگ متاثر ہوئے ان میں پانچ فیصد کو بھی ابھی تک صرف جزری طور پر تھوڑے سے پیسے دئیے گئے ہیں پچانوے فیصد لوگوں کو یہ سرکاری امداد نہیں پہنچی ہم یہ بھی کہنے آئے ہیں کہ امیر ممالک جو انہوں نے پاکستان کے سلاب کے دوران امداد کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کر رہے ہیں دس ارب ڈالر کا وعدہ تھا لوسن ڈیمج معایدہ کے سسلے میں وہ وعدہ بھی پورا کریں کیمرمن فرحان شیخ کے ساتھ ارشد علی سی ٹی ون نیوز لاہور